بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیضا رسول گودارہ مخاطب ہوں آپ سے دوستو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک تحریک کے حوالے سے انٹرنیشن ایموریٹس مومنٹ یو اینو کی طرف سے ہم لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس وقت پورا ساؤس پنجاب کو اور آج ہم پہنچے ہیں ماس ریسٹیبیشن کے حوالے سے تحصیل جامپور میں اور اس وقت میں موجود ہوں ایم ایس جامپور کے ساتھ میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جب بھی کسی دارے کو دیکھا جاتا ہے نا تو کہ اس کی پرموشن کیسے ہو رہی ہے اس کی ترقی کیسے ہو رہی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بڑھ کیو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایک سٹوری ہوتی ہے میں آج ایک ایسے فرشتے کے ساتھ بیٹھا واہم جو کچھ عرصہ پہلے شاید میرے خال میں میرے جامپور لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوگا اور شاید کسی کو نہ پتا ہو پھر کوئی ان کی پرسنل بات ہے لیکن آج میں جس ہاسپیٹر میں یہ سرف کر رہے تھے اچھا کوئی خاص انعائت ہے اس ڈاکٹر فیاض صاحب نے جو ایسے انہوں نے اپنی میڈیسن اس اٹیکنگ پوزیشن میں خود بتائیں کہ مجھے یہ یہ کر دو یار مجھے یہ فرسٹیٹ دے دو آنکہ اللہ وارث ہے اس کے بعد کیا ہوا اللہ نے ان کو زندگی عطا کی اللہ نے ان کو دوبارہ نئی زندگی دی اور پھر یہ ہوا کہ پھر ان کے سٹنٹ بھی ڈالے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ داکٹر فیاض صاحب اس وقت کارڈک پیشنٹ ہیں لیکن ان کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کی ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کوئی کہیں سے فیل نہیں ہوگا کہ یہ کچھ کارڈک مریض ہیں کچھ اس طرح کے ہیں اچھا ان کے ان حادثے کے بعد سفر ان کارڈک ڈیجیز یا ہارٹ اٹیک ہوا میں نے پرسنلی ان کو چیک کیا میں نے ان کو دیکھا ان کا ایٹیچوٹ ان کا رویہ بلکہ ایک دفعہ میں نے کہیں سے سنا کہیں ایک دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اندر تبدیلی کیا محسوس کر رہے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ چینج ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر فیاض صاحب کیا کیا لفظ تھا کہ یار بات یہ ہے کہ دوبارہ جو زندگی مجھے لانے دی ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ بیرے لیے نہیں ہے اب یہ زندگی انسانوں کے لیے وقف ہے بیئے کہ پروفیشنل اس سے پہلے بھی میں صرف کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں لیکن یہ زندگی جو ہے نا میں اپنے ڈیووٹ کر دیا میں نے لائف اپنی پوری زندگی دے دیا انسانیت کی خدمت کے لیے تو میں آج ایز ایکزمپل ایز ای رول موڈل آپ کو پیش کر رہا ہوں ہمارے دوست ہمارے بھائی میرا فکر میرے جامپور کی پہچان کہ آئیں ڈاکٹر فیاض کو دیکھیں آئیں ان سے ملیں ضروری سینئر جونئر نہیں ہوتا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کر کر رہے ہو آپ کا عمل آپ کی چیز آپ کو پرموٹ کر رہی ہوتی ہے اور اگر ہم رول موڈل بننا چاہتے ہیں میں تمام ان ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا کام صبح سے دے کے شام تک صرف کٹیسائز کرنا ہوتا ہے کہ جناب فلانا ہو گیا اگر آپ ان کو رول موڈل بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو بہت سارے لوگوں کی زندیاں محفوظ ہو جائیں گی میں ابھی ساری کو فوج میں نے آپ کو بتائی اور یہ سچا واقعہ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے پوچھتے ہیں ان کی فیلنز کیا ہیں کیونکہ جب بندہ کوئی خود وکٹم ہوتا ہے کسی چیز کا جس سے وہ گزر جھکا ہوتا ہے تکلیف سے اس کے بعد انہوں نے اپنی بنیاد پہ اس ہسپٹل کے اندر کارڈیک پیشنٹ کے لیے کونکونسی سرویسس پروائیڈ کی اوورڈو ڈاکٹر سب ڈاکٹر سب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ان کا سسلہ اس وقت تک دوہزار اکیس ہو گیا ہے تو اس وقت تک آگے کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور دوسرے پیشنٹ کے لیے کونکونسی ایسی سولتے ہیں یہ پیش کر رہے ہیں یا انہوں نے ویل کیوئی ہیں جو کہ یہاں پہ پہلے نہیں تھی ساری ڈاکٹر سب پلیز سلام علیکم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے کوئی تک ڈیڑھ ایک سال پہلے آر سیو ہوتا رائٹ کرونے آر ٹیو بلوک ہوئی تھی اس سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہارٹ کی سپرائی ہے وہ کمپرومائزنگ ہو جاتی ہے اگر اسی دن اسی دیوریشن میں اگر مجھے انجیکشن سٹیپٹوکائنیز لگ جاتا تو آئی ٹھنک مجھے سٹنڈ نہ انڈلوانے پڑتے تو یہ تو خیر لگ شکر ہے زندگی تھی بچ گیا اب اس تجربے سے گذرتے ہوئے جب سے میں نے یہاں پہ ایز ایم ایس کا چارج سنبھالا ہے تو میرا یہاں کا جو بھی پیشنٹ آتا ہے کارڈیک یہاں میں اس کو انٹرٹین کرتا ہوں اس کو ہم ایس کے لگاتے ہیں اس کو میں الپی کر کے اس پر یوٹلائز کرتا ہوں اس کو اس کی لائف بہت سارے پیشنٹ ہیں جسے زندگی تو اللہ پاک نے دینی ہوتی ہے ہماری ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ ایم سیٹسوائیڈ کہ ہم نے یہاں ان کو منیج کیا ان کو ایس کے لگوائے میرے پاس دو ہیں ایف سی پیس ای 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 موز ہیں دیار کارڈیالوجسٹ تو وہ ٹوئنٹی فور آورز راؤنڈ دکلاک یہاں آنکال ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک آئی سیو ٹائپ سیٹر بنایا ہوا ہے اس پہ میرے پاس دی فیبلیٹر بھی ہے کارڈک مانیٹرز بھی ہیں تمام کارڈک رسیسٹیشن میڈیسنز بھی ہیں اور یہ ایس کے میں ان کی سپر ویئن میں لگواتا ہوں جو کام پرویز الہی ہاؤسپیٹل ہوتا ہے انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں وہ میں یہاں بیٹھ کے دو سو کلومیٹر پہلے اپنی پیشنٹ کو پروائیڈ کر رہا ہوں اور مہربانی دیکھیں آج میں نے آپ کو یہ وہ درویشہ آدمی ہیں جنہوں نے آج تک اس بات کا اظہار شاید کہیں نہیں کیا لیکن میں نے ان کی بات کہیں سے چھوڑائی مجھے پتہ چلا تو آپ سے شیئر کی تینکیو بیری مچ اسلام علیکم